موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمارا چینل کیسے ہیں میرے ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دہی بھلوں میں جو بوندی ڈلتی ہے پکوڑیاں وہ سکھاؤں گی تو یہ چمچ میں نے لیا چار سے پانچ چمچ میں نے بیسن کے لے لیے چمچ یہ بڑا چمچ ہے جس سے ہم سالن ڈالتے ہیں چار سے پانچ چمچ ہم نے بیسن کے لیے اس میں نمک مرچیں آپ حسبے سائی کا حسبے ضرورت بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈالے گا یہ تینوں چیزیں اس طرح بیسن میں ملانی ہیں پہلے سوکے بیسن میں اس طرح اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایک دم زیادہ پانی نہیں ڈالنا کہ یہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو جائے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرتے جانا ہے تو ایک نارمل رکھنا ہے بہت زیادہ نہ اس کو پتلا کرنا نہ زیادہ سخت کرنا تو تقریبا آدھا پونا گھنٹا اس کو 45 منٹ تک اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد تیز گرم آئل کے اندر اس طرح ایک چمچ لینا ہے سراخوں ملانا اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا بیسن ڈالنا اور دوسرے چمچ کی مدد سے گول گول اس طرح گھمانا ہے تاکہ آپ کا بیس بوندی جو ہے وہ نیچے آئل میں چلی جائے تو دیکھیں بیوز بلکل بازار کی شیپ ہے ایک تم بلکل بازار کی طرح لگیں گے ہے ہی بلکہ بازار کی طرح شکل اور اس کو ہلکی آنچ پہ اتنا پکانا ہے کہ لائٹ گولڈن کلر ان کا ہو جائے جیسے یہ لائٹ گولڈن کلر ہونے لگے تو آپ اس کو کسی دھوکری میں ٹیشو پیپر رکھ کے اس کے اوپر نکال لیں تاکہ ایکسٹرو آئل جو ہے وہ آپ کا سارا جذب ہو جائے گھر میں بنایا کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ آپ نے خود کتنے محنت سے بنائی ہے اور کتنا ہیلڈی فورڈ ہوتا ہے ساف سترا ہوتا ہے بازار ہاں جلدی ہے تو آپ بازار سے لا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اس طرح بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں تو ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیتی ہوں بڑے سراخوں ملا چمچ اس کے اوپر تھوڑا سا بیسن ڈال کے دوسرے چمچ کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو دبانا ہے تاکہ آپ کی بوندی نیچے گر دی جائے اس طرح آپ نے اپنی کڑائی میں ڈالنا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے یہ اس طرح ہو جائے تو آپ اس کو تازہ تازہ بنا کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیم کرم پانی میں بھگو کے نرم ہو جائیں گی اس کے بعد دہی میں ڈالیں چاہے تو آپ اس کو اس طرح فرائی کرنے کے بعد زپر بیک میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں تینک یو فور وچنگ لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہیں بولیے گا